بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد یوسف انجم اور آج ہمارے سب سے خاص مہمان سب کے دلوں کی جان بھوم شاہد لالہ افریدی شاہد کیسے ہیں آپ الحمدللہ بدا خیریہ سوٹی ٹھاک کیسے دیکھتے ہیں پیسل پورا پاکستان میں آگیا جو ایک پہلے خواب لگ رہا تھا کتنا خوش ہیں آپ میرے لئے تو خیر بڑی بات ہے اور اس سے اچھی بات پہلے سی ایک ہوتی ہے نا کہ آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ جو ٹیم یادی بگنالدیش گئی سری لنکا گئی اندھر ورلڈ یلیون آئی وی تھی تو ایک ایک سائن نظر آرہا تو کہ انشاءاللہ کرکٹ واپس آئے گی پاکستان ہو فلتے اندھر پورا کا پورا پیسل کرانا آئی تینک میں تو کریڈٹ پی سی بی کو دینا چاہوں گا پوری منیجمنٹ کو اور ایک بہت بڑی اشیومنٹ کہوں گا کہ پورے کا پورا پیسل اللہ تعالی خیر خیریت سے سارا کچھ کرا دے یہاں پہ ایک بہت ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں اور دوسری چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی وہ بات کی چیزیں بھی فیلال ہم کرکٹ وہ اس بات جب یہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد کی بات کریں گے انشاءاللہ لیکن ہم سب کے لیے بہت بڑی اشیومنٹ ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ایک اچھا پوزیٹیو میسیج جب یہاں سے جائے گا کہ آنکہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں کرکٹ سے کتنا عرصے سے کرکٹ کو مس کر رہے تھے تو میرے خیال میں ہم سب خوش ہیں اس میں شاید اس میں چھتی سے غیر ملک کی کھلاڑی بھی کھیلے رہے ہیں تو سنتے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے کہ جو دوسری ٹیم میں انگلینڈ ہے ساؤتھ فریقہ ہے نیوزلینڈ ہے اسٹریلی ہے وہ بھی یہاں آگیا آئیں گی بالکل آئیں گی ساری آئیں گی جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں یہ سارے آئیں گے اور میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے ایک ایسا وقت بھی آئیں کہ انڈیا بھی دھر آئے تو میں تو پوزیٹیف سوچتا ہوں اور انشاءاللہ یہ ایسا بھی ہوگا آورسیز کرکٹرز کا آنا اور سب سے اچھی بات یہ کہ جتنے بھی پلیئرز پی ایس ایل کھیلتے ہیں جب ان سے میری بات ہوتی ہے بہار دوسری لیگز میں وہ بڑا ریٹ کرتے ہیں پاکستان کی لیگ کو یہاں کی بالنگ کو یہاں کی ہسپیٹیلیٹی کو بڑا ریٹ کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے تو شاید کے فین جو چاہنا جانا چاہتے ہیں شاید لالا اکباب پیر وہ بھوم چھکے لگائیں تو تیاریں اس کے لیے لوگوں کی وہی ایکسپیکٹیشن ہے میری بھی وہی کوشش رہے گی اور ساتھ میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک 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 ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے فرنچائزی آنور کی اندین منیجمنٹ کوچ کی کپتان کی کوشش ہم پنی پوری کروں گا اس لیے کہ میں نے کافی محنت کی ہے مجھے بتا کہ جب تک میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اپنے آپ کی فٹنس کا خیال رکھنا اپنی پرفارمنس کا خیال رکھنا بندہ جب یہ چیزیں لے کے گراؤنڈ جاتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی اپنی پوری محنت کی انشاءاللہ ڈریور کرنے کی کوشش کروں گا ملتان کی ٹیم کو کہاں ریٹ کرتے ہیں آپ جو ایک ظاہرم کا ذہن بنا ہو اس کے حساب سے کہاں دیکھتے ہیں ملتان کی ٹیم کو اگر دیکھا جائے جتنی بھی میری بات ہوئی ہے جو مجھے نظر آیا لوگ کوئی خاص ریٹ نہیں کر رہے اس ٹیم کو ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے بڑے نام ہوتے میٹر کرتا ہے لیکن آپ کا جو کمبینیشن ہے وہ سب سے زیادہ ایمپورڈنٹ ہے ایونٹ کا پہلا میچ پہلا دو میچز بہت ایمپورڈنٹ ہوتے ہیں وہ اگر آپ جیتے ہوتے تو آپ کا کمبینیشن بننا شروع ہو جاتا ہے شروع کے لڑکے پرفارم اندھین ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا بیچ کے پلیئروں کو اندھین باولرز آتی ہیں ڈپارٹمنٹ ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیٹنگ باولنگ بہت اچھی ہے مجھے جہاں تک تھوڑا سا ڈاؤٹ زین میں تو فیلڈنگ کے حوالے سے تھوڑا سا آتا ہے اور آج کل کی فارمنٹ کی جتنی بھی فارمنٹ سے اس میں فیلڈنگ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیلڈنگ میں ڈیلیور کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ عمران تاہر بھی ہیں اسمان قادر بھی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو تین لیک سپینر کا ایک تصور ہے اسے آپ کمبینیشن جو آپ لوگوں کا بنایا وہ ان کنڈیشن میں ان وکٹوں پر ہر ٹیم کے خلاف کورسٹر ثابت دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ یہاں پہ پتہ کہ ڈیو فیکٹر بہت زیادہ رول ادا کرے گا اب جیسے آج تھوڑی سی ہوا لگ رہی ہے یا بادل ہے تو میرا نہیں خیال کہ گراؤنڈ گیلا ہوگا لیکن کل آپ نہیں کہہ سکتے پرسو آپ نہیں کہہ سکتے ویدر ایسا چل رہا ہے اس میں گراؤنڈ گیلے ہوتے ہیں اور سپینرز کا اسی وقت فائدہ ہے جب بال ڈرائے ہوگا اگر بال گیلا ہوگا تو ہاتھ میں گرپ نہیں کرے گا ایون کے فاس بولرز بھی سٹرگل کرتے ہیں آپ کے تو وہ ایک اہم رول ہے باقی عمران تاہر نو ڈاؤٹ کافی عرصے سے کرکٹ کھیل رہا ہے بہت اچھی لیول پہ کرکٹ کھیلی اس لڑکے نے بڑے پریشر میں کرکٹ کھیلی ہے اس کا اور میرا کمبینیشن ہے انتہاں آپ نے اسمان کی بات کی نیا بچہ ہے وہ تو ایک ایک اچھا چانس اسمان کی لیے بھی ہے کہ کبھی بھی اپرچنیٹی مل سکتی ہے ایسی کنڈیشن ہو ایسی پچھ ہو جہاں پہ تین سپنرز کھلانے پڑ جائیں آپ کا زیادہ وقت آج کا فلاہی کاموں میں ظاہرہ گزر رہے تو اس طرح اتنا ٹائم دے پاتے ہیں فٹنس پہ اور بیٹنگ کے حوالے سے جو ایک رکائرمنٹ ہے لیکن کافی سارے لوگ اس بات کو لے کے حیرت میں ہوتے ہیں لیکن میں جب جیسے لیگ قریب آ رہی تھی تو میری کوشش تھی کہ میرے کوئی بھی باہر کے ٹرپ نہ ہو اگر ہوں تو دو دن کا اور واپس آجاؤں ایسی بھی دن ہوئے ہیں کہ دن کے اندر میں نے تین تین سیشن کی ہیں صبح گیارہ بجے دن دوپیر کا پھر رات کا سیشن مغرب کا سیشن میں نے کیا تو وہی والی بات ہے اگر آپ نے کھیلنا ہے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ ابھی بھی پیشنیٹ ہوں کرکٹ کے حوالے سے شوق ہے ابھی بھی دل چاہتا ہے کھیلنے کا فینس دیکھنا چاہتے لیکن صرف فینس یہ نہیں دیکھنا چاہتے نا کہ آپ گراؤنڈ میں کھڑے ہو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی فینس کی ایکسپیکٹیشن ہے تو کوشش میری یہ ہے کہ پرفارم کروں ساتھ میں پوری دنیا میں آپ کھیلتے ہیں پاکستان کی سپر لیگ کو کہاں ریٹ کرتے ہیں اس وقت میں اگر یہ نہیں کہ میں پاکستان سو ہوں یا پاکستان کی لیگ کھیل رہا ہوں بات کر رہا ہوں میرے خیال میں بہت ساری لیگز کچھ ہوتا ہے کچھ آر لیگز میں پیمنٹ ڈیلے ہو جاتی ہیں پیمنٹس کے بہت بڑے ایشوز ہوتے ہیں پلیئرز کے لیے پی ایس ایل کا جتنا بھی میں نے لڑکوں سے پوچھا سب نے بہت زبردست اس کو ریٹ کی ہے اور میں خود اس کو بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں ایون کے پیمنٹ کے حوالے سے جو مین ایشو پلیئرز کو فیس کرنا پڑھتا ہے بہت سارے ملکوں کے اندر الحمدللہ یہاں پہ یہ ایشوز نہیں ہوتا ہے پلیئرز کے لیے کیسے دیکھتے ہیں جتنا آپ لوگوں میں جذبہ بڑھ رہا ہے پاکستان سپور لیگ کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ٹیموں کی تعداد بھی بڑھانے کی ضرورت ہے جتنا اب ظاہرہ پوری لوگ دو تو تین تین سال بعد آپ کو ایک پرنچاز بڑھانی چاہیے ہے اور کرکٹ پاکستان آ رہی ہے اچھی بات یہ کہ جو سپانسرز ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہے اور اسی دن کا میرے خیال میں وہ لوگ بھی انتظار کر رہے تھے اس لیے کہ یہ کرکٹ ہے اسی ملک کی اور اسی ملک میں ہوگا تو فائدہ سب کو ہوگا اور جو آپ بات کر رہے تھے ساری آپ کو بات کر رہے تھے کہ دوسرے کا کتنا اس کو ٹیموں کی تعداد کو آپ بڑھانے کی ساری ٹیموں کی تعداد بڑھنی چاہیے بلکل بڑھنی چاہیے آپ کا فاتہ کا بہت بڑا ایری ہے اس کو وہاں کی ایک ٹیم ہونی چاہیے ایون کی پنجاب کی ایک اور ٹیم ہونی چاہیے سندھ کی ایک اور ٹیم ہونی چاہیے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابھی خیر یہ فیصلے تھوڑے جلدی ہیں لیکن دو سال بعد تین سال بعد ایک ٹیم ایڈ ہونی چاہیے فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ جب لالہ چار پانس سال بعد یہ تھوڑا پیچھے ہو جائے گا مزید کرکٹ سے تو اپنی ٹیم بھی اس میں چاہے گا کہ وہ بھی بنایا بس جس دن میری ٹیم ہوگی اس دن آپ جو ہیں میڈیا مینیجر ہوں گے شاید کیسے دیکھتے ہیں کہ چار میچز میں پاکستان کے میچز دور ہیں سپر لیگ کے تو پشاور بھی ظاہر آپ کینی ڈیٹ ہے کوئیٹا بھی ہے تو دائرہ کار کو بڑھانا چاہیے ہمیں اس چیزوں کا سرکل بڑھانا چاہیے جس طرح پہلے بات دوری سرکل بڑھنا چاہیے اچھی بات یہ ہے کہ جتنی بھی فرنچائزز ہیں ان کی کمبینیشن بہت زبردست ہے ساری ٹیموں نے بہت محنت کی ہے بہت اچھا ہے آپ میرے خیال میں کچھ آٹی میں جائے وہ ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھی میچ جی جاتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے اس بار ساری ٹیمیں بہت ویل بیلنسٹ ہیں اور میرے خیال میں یہ جو پی ایس ایل کے ریزلٹ آئیں گے جو میچز ہوں گے یہ لاست چار سال سے زیادہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گیوں کو ایرمون کی آ رہے ہیں تو آپ کو کان ساگر میں کرکٹر جس کو دیکھیں گے کہ بیٹند توس کی اچھی ہو جس طرح اب لوگوں کی صرف ہوشتے ہیں انسان عارماریا چیمی کے اندر آئے آہ کر رہنا خیال میں آہ آ سرلیا کیا نا هم اس کا کرس لینڈ وہ کافی عرصے toes to True آہ لاسنجھ میں لاسٹر بھی کھلعا ہے وہ اور اس سال دبارہ ہے اس کی فارم بڑی اچھی لگی ہے ونس دوبارہ ہماری ٹیم کے اندر آئے پاکی ڈیرن سمی ڈاوٹسن وغیرے سارے آئے ہیں تو اوورال ٹیموں کا کمبینیشن اوورسیز پلیئرز کی ویسے بہت اچھا ہے اور کوئٹا کا اگر دیکھا جائے تو واتسن وغیرہ بڑے زبردست کمبینیشن بنایا ہوں ان لوگوں نے ہاں رنگ سٹر کے لیے کتنا اچھا یہ موقع خود کو بلڈ اپ کرنے کا اگر جگہ بنانے کا اب آپ نے بہت سے لوگوں کی رہنمائی بھی کی ہے پہلے بھی اب اب اگر آپ یہ دیکھیں تو ہر ٹیم کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نئے بچے کو چانس دیا جاتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے ابھی جیسے بنگلہ دیش میں تھا بنگلہ دیش میں بھی یہ ایک سے دو لڑکوں کو چانس دیا جاتا تھا ہر میچ کے اندر اب اس کرکٹ کا فائدہ اور کیا یہی فائدہ ہے کہ نئے لڑکوں کو چانس ملے اور وہ اپنے سکلز دکھا سکے اس کرکٹ کی تھرو اور اگر آپ کی پی ایسل کی ٹیم پاکستان کی ٹیم اگر اچھی بنی ہوئی ہے تو اگر آپ دیکھیں وہ پی ایسل سے لڑکے آئے ہیں سارے تو ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے جہاں سے لڑکے پرفارم کرتے ہیں فینینشلی بھی سٹرونگ ہوتے ہیں کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے بڑے کراؤڈ کے اندر پریشر کے اندر کھیلتے ہیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انڈیا کو کس چیز سے زیادہ فائدہ ہوا آئے پیل سے فائدہ ہوا ان کا جو بھی بچے اتنے بڑے کراؤڈ میں کھیلتا ہے اور جب وہ انڈیا کے لیے کھیلتا ہے تو ان کے لیے پریشر پریشر نہیں ہوتا گریسنگ روم شیئر کی ہوتے ہیں انہوں نے سارے بڑے ناموں کے ساتھ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جس سے لڑکے کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے شاید سیاست اپنی جگہ آپ کے یورالسین سے بھی بات ہوئی دوسرے جو آپ سارے دوستیں انڈیا کرکٹر ہیں وہ تو چاہتے ہیں ظاہرہ پاکستان اندرستان میں جو میچز ان کا ہونا تو کیا سمجھتے کہ کب تک یہ جو باڈر لائن ایک بنی ہوئی ہے کہ سیاست بیٹ میں نوال گا ہے تو جتنی جلدی یہ بیٹ جب تک جب تک یہ مودی ہے نا میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ انڈیا کی طرح سے کوئی ریسپونس آئے گا آہ مودی کی سوچ جو ہے وہ سمجھ گیا ہم ساری سمجھے بلکہ ایون کی انڈین بھی سمجھ گئے کہ ان کی اس بندے کی سوچ ہے کیا اس کی کوئی سوچ جو ہے وہ صرف نیگٹیویٹی کی طرف آپ جا سکتے ہو آپ اس میں تعلقات ہمارے خراب ہو سکتے ہیں صرف ایک شخص کی وجہ سے جو کہ ہم نہیں چاہتے وہاں کے لوگ یہاں نہ چاہتے ہیں یہاں کے لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں تو آمین کہ اس سے مودی کو کیا فائدہ ہے کیا نقصان کیا ہو کیا آخر کیا کرنا کیا جا رہا ہے وہ شاید اگر تھوڑی سی بات کریں ہم جو انٹی کرپشن کاوان نہیں لیتے وہ تو ظاہرہ بہت سکتے ہیں آئی سی سی کے بھی پی سی کے بھی بلکل تو پہلے لوگوں کی سزائیں بھی لیکن یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا آج بھی آپ نے دیکھا کہ عمر اکمل کے حوالے سے بھی بعض چیزیں سامنے آئیں کہ جو ان کو بھی مطل کیا گیا ہے تو کوئی اگاہی کا پریٹ فارم کوئی کیا اچھا نہیں ہے یا کوئی لڑکے خود سمجھنا نہیں چاہتے وہ خود سے غلطیاں کر جاتے ہیں میں اس کو بہت پہلے ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا جب تک آپ اگزامپل نہیں سیٹ کریں گی چیزیں چلتی رہیں گی ایک اگزامپل سیٹ کر دیں کہ اس لڑکے نے یہ حرکتی تھی اس کے ساتھ یہ سزا تھی that's it اگزامپل سیٹ کر دیں اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ریز ہیڈ ڈائے گا شاید آخری سوال کہ آپ کے فینز کے لیے جاتے جاتے کوئی پیغام پاکستانی قوم کے لیے کوئی پیغام کہ کتنا سپورٹ کریں ٹیم کو ٹیموں کو ظاہرہ ساری ٹیم میں ہماری اپنی ہے جیت تو برحال ایک ٹیم کی ہونی ہے اور کس کو اگر آپ فائنل میں پہنچتے تو کونسی ایسی ٹیم ہے جس کو سمجھ دے کہ اس کا کمبینیشن ملتان سلطان کے علاوہ اگر کوئی ٹیم ہوتی ہے جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں لاسٹ ایر بھی سپورٹ کیا تھا اس کو رسائل بھی کروں اگر ملتان کی سلطان فائنل نہیں جیتی تو پھر میں کوئٹا کے ساتھ بہت ہوتا ہوں کوئٹا کے ساتھ میری ایلہ کے ایک ہمدردی ہے اور میں کراؤٹ سے ریکویسٹ کروں ہوں کہ پریز آئیں اس کو کامیاب بنائیں سارے دنیا کے سٹارز یہاں پہ آئیں میں انجوائے کریں کرکٹ کو بڑی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں لوگوں کو گاڑی پار کر کے پھر وہ ہاتھیں گوم پھر کے تو پی سی بی کو خاص طور پر جتنے بھی میچز دیکھنے آرہے ہیں ان کے لیے زبردست فسیلٹیز ہونی چاہیے تاکہ گراؤنڈ بھرے ہوئے ہوں نہ بھی ہوں اسکولز ہوں اسکولز ایسے اسکولز ہیں جو کہ بچے آنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹکٹوں سے ہی پیسے بنائیں لوگوں کو گراؤنڈ میں لے کے آئیں تاکہ انٹرٹین ہو ایک زبردست ماحول ایک زبردست میسیج دنیا میں جانا چاہیے ہیں شاہد بہت شکریہ دینے کا ہماری نیک تمنہ ہے آپ کے ساتھ ہے تینکیو ہم چاہتے ہیں کہ ملتا کے ٹیم بھی جیتے ہیں اور آپ بھی ہیں کہ شاکتہ لوگوں کے دنوں پر آج کریں تو چھوٹے لگائیں یہ تھی شاہد خان افرید جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے تمام میچز آپ پاکستان میں آگئے ہیں تو پوری قوم کو چاہیے کہ اس کو بارپور سپورٹ کریں گراؤنڈ میں آگا دیکھیں لوگوں کو جتنے بھی ہمارے چاہنے والے وہ آئیں یا سپورٹ کریں آپ کو ہمارا یہ پرگام کیسا لگ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس وقت تک اجازت دیں اللہ حافظ